ہائی دیئر میں آر بی ایپ بٹکا ٹیکنالوجی انڈ بیونڈ سے آج ہم بات کریں گے کیسے ہم کرنسی سیمبل کا یوز کریں ان فرنٹ آف آور نمارک ویلی اور کرنسی سیمبل بھی کونسا روپی کا سیمبل جنرلی ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتایا کہ ہم کوئی ایک نمارک ویلی لکھ کے اس کے آگے ہم اوپر سے کلک کر کے ڈالر لان سکتے ہیں لیکن یہ روپی کا سیمبل کیسے لائے تو بس اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم کیسے لے کے آئیں گے اس سیمبل کو تو اس میں میں تین طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم یوز کریں گے تو لیٹس ہی شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے طریقہ شروع کرتے ہیں اس میں ہم نمبر جو ہیں ہمارے پاس آلیڈی ہیں اس میں ہم آگے آگے ہم کو روپی سیمبل لگانا ہو تو وہ اوپر تو اوپر لیبل ہوگا نہیں جہاں پہ ہوم ٹیپ میں نمبر میں تو ہم فارمیٹ سیلز میں جائیں گے اور فارمیٹ سیلز میں جا کے ہم کرنسی میں جائیں گے اور روپی سیمبل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اب یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں وہ کرنسیز ہیں تو ڈھونڈنا تھوڑا ٹی ڈیس جاب ہے اگر آپ نے فرس ٹائم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈھونڈنے میں تھوڑی ٹائم لگے جیسے کی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جا کر ہم کو ہندی میں بلائے یہ روپی سیمبل اب یہ روپی سیمبل میں نے اس میں یہاں پہ لگا دیا ہے تو یہ تو ہے بہت سیمبل طریقہ کہ ہم کچھ بھی لکھیں فگرز اور اس کے آگے ہم روپی سیمبل کر دیں کبھا ہم شروع کرتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ پہلے کی طرح ہی ہے پہلے سے تھوڑا ملتا جاتا ہے بس یہاں پہ یہ کریں کہ یہاں پہ ہم جو نمبر سے ہم وہ پہلے نہ لکھے ہم یہاں پہ پہلے فارمٹنگ دے دیں گے کہ جیسی وہ نمبر ٹائپ ہو اس کے آگے روپی سیمبل آ جائے تو اس کے لئے ہم ویسے ہی فارمٹ سالس میں جائیں گے پر اب کرنسی میں نہ جا کر ہم کسٹمز میں جائیں گے اور یہاں پر جہاں پہ جنرل لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم روپی سیمبل کر دیں گے اب یہ روپی سیمبل بھی تھوڑا ٹیڈیوز جوب ہے کہ کہاں سے آگا لیکن آج کا بہت سارے فارمٹس ہیں جو آن لائن بھی اویلیبل ہے اور جس میں ہم بہت ساری جگہ یہ روپی سیمبل مل جاتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں اپلائی اور جیسے ہی میں کوئی نمبر لکھتا ہوں تو دیکھئے اس کے آگے روپی سیمبل جو ہے وہ آ گیا ہے بس یہ ہے میرا دوسرا طریقہ یہاں پر ہم نے بس اس کو ریورس کر دیا تھا اب چلتے ہیں تیسرے طریقے اور میں شور تیسرے طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہوں کتنا اچھا ہو کہ ہم اوپر ہی کلک کریں اور ہم کو وہ وہاں پر جیسے کی فار اگزامپل میں یہاں اوپر جاتا ہوں ڈالرز میں اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک کرنسی لے لیتا ہوں میں نے کوئی ایک کرنسی لے لی اور اکراس جو ہے وہ سب جگہ وہ والی کرنسی اپلائی ہو گئی اب اگر اس کی جگہ یہاں پر میرے کو روپی سیمبل مل جائے تو کتنا بڑی ہے رہے ہر باری میں وہاں کلک کروں اور میرے کو روپی سیمبل وہی پی آ جائے کمیٹ سالس میں جا کے بار بار ڈھونڈنا نہ پڑے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑ جی ونڈوز میں سیٹنگ چینج کرتے ہیں کہاں پر کریں گے ہم وہ کرنسی میں جا کے ہم کریں گے تو سرچ کیجئے اور سرچ کیجئے چینج ان کرنسی کرنسیز میں آ کے یہاں پر ریزن میں آ کر جسٹ یہاں پر ونڈوز ٹین کے اندر یہ فیسلیٹی ہے کہ ہم صرف یونائیٹی سٹیٹس ہی نہیں ون ٹائم تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اس میں ہم اوپر چلتے ہیں اور یہاں پر اپنے یہاں پر انڈیا ڈھونڈتے ہیں تو یہ آ گیا میرے پاس انڈیا یہ میں نے انڈیا لے لیا یہاں پر اور اس کے بعد اب میں یہاں پر ایڈیشنل سیٹنگز میں جاتا ہوں تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر میرے کو جو ہے وہ کرنسی میں جا کر وہ والا سیمبل روپی والا مل جائے گا وہ اب یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں اب اس کو اوکے کر کے واپس اوکے کر دیجئے اب میں یہاں جاؤں گا تو میرے کو یہاں پر یہ دیکھئے یہ یہاں پر روپی کا سیمبل مل گیا اور جیسی میں نے اس کو کلک کیا یہاں پر میرا روپی سیمبل اپنے آپ آ گیا ہے تو کتنا ایزی ہے بس ون ٹائم آپ کو وہاں پہ جا کے سیٹ اپ کرنا ہے اور ہر بار ہی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہی نہیں اب اگر آپ واپس کرنسی میں جائیں گے تو آپ کو سیدھا ہی روپی سیمبل مل جائے گا بکوز ہم ڈیفالٹ جو ہے وہ روپی سیمبل کو بنا چکے ہیں نہ کہ ڈالر کو ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے بہت ایزیلی آپ جو ہے وہ روپی سیمبل کو اپنے ایکسل کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور جیسی آپ کو ضرورت ہو جب بھی آپ وہاں سے کلک کر کے اس کا یوز کر سکتے ہیں تو بس اس ٹرک میں اتنا ہی ہوپ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجئے گا ہاں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنا لائک ضرور دیجئے گا دھنیوات